بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھائیو آج کے دن توڑا سا سکون محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہمارا مور توڑا سا ٹیک ہو گیا ہے اور آج ماشاءاللہ اس نے کانا کانا بھی شروع کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس نے کانا بھی شروع کیا اور یہ توہر سا اس کی طبیعت ٹیک ہو گئی ہے اللہ کہے یہ اور بھی ٹیک ہو جائے اور اس کی اور بیماری ختم ہو جائے یہ تینوں فرنڈز ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ادھر ادھر گمتے پیرتے ہیں یہ میرا ایک میلی فلاور اور یہ اس کے ساتھ پولش ہے بلیک پولش اور یہ ہمارا مور تو یہ پیپ ٹاک اور ان تینوں کی ماشاءاللہ دوستی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ادھر ادھر گمتے پیرتے ہیں لیکن یہ میلی فلاور ہے یہ آج تک یہ بیمار ہے اور اس کا گروت نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے بعض وقت ایسے لگتے ہیں جیسے یہ بیمار نہیں ہے لیکن جب شام ہونا جب شام ہوا چاہ رہا ہے تو اس شام کے وقت یہ تھوڑا سا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے جب دوب نکلتا ہے تو اس ٹائم یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے اور اس طرح کانا کانا یہ شروع کریں لیکن جب اس کو بھوک لکھتی ہے نا تو یہ کانا کار رہا ہوتا ہے لیکن اتنا شوق سے نہیں کار رہا ہوتا ہے جتنا اس کو چاہیے یہ ابھی کچھ میں نے اس کو روٹی ڈالا ہوا ہے تو وہ ماشاءاللہ یہ پک کر رہا ہے اور توڑا بہت کانا اس نے بھی شروع کیا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کی دعائے ہیں اور آپ لوگوں کا پیار ہیں آپ لوگوں کا محبت ہے جو ہمیں اور ہمارے ان برس کو آپ دعائے بھی دیتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں تو یہ آپ کی مہربانی بھی ہے اور آپ کی وہ ہے نا وہ محبت یہ چھوٹے چھوٹے کیلوں کے پودے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی بڑے ہو جائیں گے اور اب سون کا مہینہ ہے نا تو بارش اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ بارش ہے ہوتی ہے تو اسی موسم میں اس کی بڑوں طریقہ عمل بھی زیادہ ہو گیا انشاءاللہ لیکن جیسے گرمی شروع ہوئی تھی نا اس ٹائم اس نے بالکل یہ ایسے ہو گئے تھے جیسے اس کی گروت رک گئی ہے ہمارے پیکاک کو ادھر ادھر گھومنا بہت پسند ہوتا ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو پنگرمے رکھنا شروع کر دیتا ہوں تو یہ بہت خفا ہو جاتا ہے اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو کھولا چھوڑ دوں اور یہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومیں پریں لیکن ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں گھوم نہ ہو جائے یہ میں نے تھوڑا سا روٹ اس کے لئے ڈالا ہوا ہے یہاں اس پارٹ میں اور اس میں میں نے کچھ دوائی بھی ڈالی ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی بھی ہے پانی کے اندر بھی میں نے دوائی ڈالی تھی لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر اس کے اندر میں کانہ بھی ڈال دوں اور یہ ٹھیک ہو جائے تاکہ یہ جو اس کے اندر کانہ ہے وہ کانہ کالے اور اسی طرح جو پانی ہے یہ بھی پیئے تو میری کوشش ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعایے کہ یہ ہمارے پرندے ٹھیک ہو جائے اور انشاءاللہ ٹھیک ہو بھی رہے ہیں انشاءاللہ گندم قیدہ نے بھی توڑا سے رکھ ہوئے ہیں ان کے لئے لیکن یہ پیٹ برکر نہیں کھا رہے ہیں اور جی برکر نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ یہ بیمار ہے پرندوں کے بھی احساسات ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کو افسوس بھی ہوتا ہے جب ان کا کوئی فرنڈ مر جائے یا ان سے بچر جائے تو ان دونوں سے اپنے فرنڈ بچر گئے ہیں بلکہ ان تینوں سے کیونکہ یہ میلی فلاور یہ بھی دو تھے اس طرح جیپنیس کا ایک بھی ایک پیر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مورنی بھی اس کے ساتھ تھی مورنی کا بچہ اور یہ پالش اس کے پاس بھی اپنا ایک فرنڈ تھا لیکن وہ سارے کے سارے مر گئے اور ان کے لئے کوئی بھی فرنڈ نہیں بچا تو ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں اور ان کے احساسات کو فیل کرنا لازمی بات ہے تاکہ ان کے احساسات کو فیل کریں اور ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے کہ ہم انسانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں بلکہ ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے انسانوں سے بھی کیونکہ یہ بے زبان ہوتے ہیں اسی کے ساتھ میں آج کا بھی علاقہ ختم کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے میں احساسات چاہتا ہوں آپ سے لیکن آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے ویڈیو کو شیئر کیجئے آپ کی بہت مہربانی ہوگی اللہ حافظ